ہائے فران میں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ شاید میں اقل رہوں نہ رہا ہوں تو میرے نہ ہونے کے بعد میں کسی کو پہشان نہ کیا جائے میرے کسی دوست کو میری کسی فیملی کو یا مجھ سے ریلیٹڈ کسی بھی انسان کو پہشان نہ کیا جائے کیونکہ میرے نہ ہونے کی وجہ بھی آگے جندگی میں کچھ ہوگی تو وہ ہے میرا پیار برکہ سونی جو میرے ساتھ سال سے میری ویلیشن میں ہے ساتھ سال سے ہمارا پیار ہے لیکن کچھ دن پہلے کچھ جھگڑے ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کی اتنی لڑائی ہو گئی کی جس کے وجہ سے اس نے بات کرنا نہیں چاہا لیکن میں نے منانا چاہا ریکوش کری ہاتھ جوڑے پہ پڑے سب کیا لیکن نہیں مانی لیکن بعد میں جب وزن سمجھ میں آیا کی ہماری فائٹ کی وجہ یہ تھی ہماری لڑائی ہونے کی وجہ کی اس نے مجھ سے جھوڑ بولا اس کے لائف میں ڈبل کاؤس ہوئے اس نے مجھے ڈبل کاؤس کیا تو میں نے غصہ کیا مجھے جیسی پتہ لگ تو میں نے غصہ کیا لڑائی کی جھگڑا کیا تھوڑا سا ڈاڑ دیا تو ڈاڑنے کے بعد میں ہماری باتشت نہیں ہو پائی اور میں نے اسے بہت منانے کی بھی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی اور اس نے جب مجھے ایساوی چیزیں پتہ لگنے کے بعد میں اس کو میں نے سمجھایا بھی کیونکہ میں نے لائف میں اس کے بچوں کے طرح کی اکسے پاپا نہیں ہے بھائی نہیں ہے تو اس لئے میں اس کی بہت کیا رکی میں تو اسے مطلب ہر چیز میں سپورٹ کیا تھا ایتنا تھا جیسا وہ کہ جو بھی مانتی تھی جو بھی بولتی تھی سب کچھ ٹھیک تھا میں نے کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کی جس سے اسے دھوک ہو لیکن پھر بھی اس نے مجھ سے پیچھا چڑھانے کے لیے جو بھی گھرنا تھا اسے پتہ نہیں لیکن کسی کے کہنے پر اس نے اتنا کچھ کیا کہ مطلب ایسا جھوٹ بولا اس کی فیملی میں کہ جھوٹ بولنے کے بعد میں اس کی فیملی نے ایسا ایکشن لیا کی جس سے میری عجت ایمیج خوشیہ سب کچھ چلے گیا اور اس کی فیملی کا ایکشن ایسا تھا کی مطلب مجھے ایک جھوٹے کیس میں اس نے پرولم لاتی تھی میری لائف میں جس سے میری پیوار کی بہت بدنامی ہوئی لڑائی ہوئے جھگڑے ہوئے اور لڑائی جھگڑے ہونے کے ساتھ ساتھ میں میری بہت تکلیف ہوئی مجھے یہ سب جو بھی میری لائف میں ہوگا تو میری لائف میں اگر کل کو میں نئی پہ باؤں گا تو اس کی وجہ سے برکھا رہے گی برکھا سونی اس کے زیوہ کوئی اور نہیں ہے اور کوئی وزم نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ نے جاندہ بھی ٹوٹ چکا ہوں میں نے جب میری لائف میں جو بھی ہوارے Flame جھوٹ بول کے مجھے جھوٹے کیسait میں عدیہ کیا اور بہت بدنامی کرویا ہم پریوار میں بہت پرولم ہوئی ممی بھابی سب کو بہت پرولم ہوئی اور بوڑکی کا ایک انسان ہے راکے سابڑے تو میں نے اسے دو سامان راکے سابڑے سے لیا ہے دو سامان خریدے راکے سے تو اگر کل کو اس چیز کے لیے کسی کو بھی پریشان نہ کیا جائے یا کسی کو بھی بلیم نہ کیا جائے یہ صرف راکے سابڑے سے لیا ہے اور یہ بتانے کی وجہ اتنی ہے کہ ان چیزوں کے لیے میں نے اس لئے بتایا کہ میں نے کس سے لیا ہے اور یہ میں نے ایک نہیں دو لیا ہے اور لیے راکے سابڑے سے جو بڑکی میں رہتا ہے موٹوانی ٹیڈر کے پیچھے پرانی پولیس چوکی کے پاس میں اور مجھے کسی سے کوئی پرولم نہیں ہے لیکن میں نے اس لئے بتایا کہ جو مطلب یہ سامان اتنی یہ بندوق اتنی آسانی سے مل گئے یہ بڑکی میں تو یہ بہت سوچنی آلی بات ہے کہ آج کے سامن میں یہ اتنی بڑی چیزیں اتنی آسانی سے کیسے مل جاتی ہے بہت آسانی سے اور میں صرف اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس پر ایکشن لیا جائے اور قائم کو بڑکی سے ختم کیا جائے اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جو آج میبی لائف میں سیچویشن آئی ہے وہ کوئی اور نہ اٹھا ہے اور اتنی آسانی سے جو مل گیا ہے تو یہ اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھ میں نہ ہے کہ جس سے میرے جیسے کوئی لائف میں ایسی غلط ایکشن اٹھا یا غلط غلط سیچویشن میں جائے تو بس اس لئے اس چیز پر بھی ایکشن لے کے بڑکی سے جو قائم میں اسے ختم کر دیا جائے کیونکہ آج یہ اتنی آسانی سے ملا ہے مجھے جس کی حد نہیں مطلب بہت نارمال ہی مل گیا ہے پیسے لگے زیادہ لیکن بہت نارمال مل گیا تو یہ ایسی چیزیں اتنی آسانی سے ہاتھ میں آیا جانا ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہ آئے اور میبی بعد میں کل کو کوئی لڑکا اور اسی جس سیچویشن میں میں کھڑا ہوں اس سیچویشن میں کوئی اور نہ کھڑا ہو اس لئے میں ساری باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کل رہا ہوں نہ رہا ہوں کوئی پتہ نہیں تو پلیز اس کے بعد میں مجھے نہ ہونے Rough پیسے کو کوئی پریشان نہ کیا جائے اور یہ جو بھی کہہ بacker ہوں میں سیم اپنی حوش در آہکھ میں نہیں تو جو میری Life میں جھوٹ بولتے جو میری Koo smrt جو مجھے پریشان کیا گیا ہے جو مجھے ساتھ میں ہوا ہے یہ سب کچھ جھوٹ ہے یہ جھوٹ کا صدمت جو درد مجھے ہورہا ہے آج یہ نے سب عجاب نہیں ہونا اس لئے میں نہیں بہ 해� آ رہا ہوں بھائیہ بھابی آپ سے پلیس معافی مانگتا ہوں میرے ایسے گھر میں جو بھی پریشانی ہوئے سب کو ختم کرو ممہ کے ساتھ رہو گھر میں الگ مت رہو ممہ سے ممہ کی بہت کیار کرو ممہ کا خیال رکھ لو مجھ سے ہوئی یہ گلتی مانتا ہوں لیکن جو میرے ساتھ میں ہوا ہے نا بھائیہ بھابی یہ سب جھوٹ ہے ایک دھوکہ ہے مجھے جھوٹے اس میں فسایا گیا ہے میں بھی ایسی کوئی گلتی نہیں تھی جو میرے ساتھ میں ہوا ہے میں کسی کو اب جس کو بھی اگر میں اپنے موز سے باتانا چاہتا ہوں تو کوئی اکین نہیں کرتا سونی فیملی نے مجھ بہا ایکشن لیا ٹھیک ہے لیکن سونی فیملی سے بھی میرے ایک ریکویسٹ ہے کی آپ میں سے کسی نے ایک بھائی بھی سچائی جاننے کی کوشش نہیں کہ بھی سچائی کیا ہے کم سے بیٹھ کے بات کرتے پتہ کرتے اور میرے دنیا سے ہر فیملی سے ایک ریکویسٹ ہے اگر کسی کی لائف میں کوئی پروبلم آتی ہے یا کسی کی فیملی میں ایسا کوئی میکرہ ہوتا ہے تو پہلے کسی بھی لڑکے کے اوپر بلیم کرنے سے پہلے میکرہ کی سچائی کو پتہ کرو کہ سچائی کیا ہے اگر لڑکا اتنا کچھ کر بھی رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے تالیہ خاص سے تو بستی نہیں ہے کانٹیکٹ رہا ہوگا جب ہی انسان کے پاس میرے موائل میں بہت سا سب کچھ رکھا ہوا ہے میں نئی بھی ہوں گا تو میرے موائل کو آپ لوگ چیک کر لو سب کچھ مل جائے گا آپ کو لیکن میرے ہر فیملی سے ریکویسٹ یہ ہی ہے میں نئی رہوں نہ رہا ہوں لیکن اگر کبھی کسی کی لائف میں ایسی پروبلم آتی ہے ایسی سیچویشن آتی ہے تو جو بھی میٹا ہونا تو اس کی سچائی کو پہلے پتہ کرو کہ سچائی کیا ہے انسان کون گلت ہے کوشش تو کرنا کہ سچائی کو جان لو اس کے بعد ایکشن لینا بینہ سچائی کو جانے اتنی آسانی سے ایکشن لے کی کسی کی زندگی ایسی برباد مت کرنا کہ وہ سریو اٹھانے کے لائک نہ رہے میں تو آج پوٹ فیمبلیز میں گروہ سے سریو اٹھا کے جینے والا انسان بچپن سے محنت کر رہا ہوں اپنی لائف میں بہت کچھ بہت اسٹرگل کیا ہے بہت مشکل اچھے بورے ساوی شیز سامنے دیکھے میں نے اجید بہت محنت سے بنای تھی آج پاپا نہیں ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد میں جو ایفیکٹ پڑا میری لائک بہت زیادہ پڑا ہے سونی فیمبلی سے میری ایک نیویدہ نے کہ اگر سچائی ہو آپ کو اگر اب بھی مجھ پر یقین نہ ہو تو آپ کے گھر میں شاکشی سے میرا مطلب کرتی سے سونو دیدی سے کمکشی دیدی جو ہے ان سے پوچھ لو کرتی بھی سب کچھ جانتی ہے سارے سچائی جانتی ہے ایسا تو ہے نہیں کہ ان کو کوئی سچائی نہیں پتا ہو سارے سچائی معلوم ہے پھر بھی میرے ساتھ میں اتنا وڑا دھوکہ اتنا وڑا جھوٹ ہوا مجھے میری لائک جو برباد کری گئی میری ساتھ جو بھی ہوا کسی نے ایک بار بھی سچائی جاننے کی کوشش نہیں کری اور میری لائک برباد کر دی میں بہت حشی خوشی جیوہ تھا میں اپنی ممہ کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا بہت جینا چاہتا تھا میں بھی لیکن لائک نے اس مقام پہ لائکے خڑا کر دیا کہ میں لائک سے ہار گیا اور صرف وجہ ایک برکہ کا جھوٹ اس کے ایک جھوٹ انہیں بھی جندگی برباد کر دی ہے یا اس انسان نے کیا کچھ نہیں کیا ایک جھوٹ بولنے سے اس کے جھوٹ سے اس کا جھوٹ تو بہت چھوٹا سا تھا لیکن میری لائک کہاں چلی گئی میری فیملی الگ ہو گئی ممہ ہرٹ ہو گئی ممی کی آنکھوں میں آسو بھائیہ بابی گھر سے الگ ہو گئے میں سب کے ہوتے ہوئے کاناتھو اللہ جندگی جیبہ ہوں بابخہ ابھی میری بھائی کو ایس پی آفیس کے دھمکی دے بھی تھی کال کر کے مطلب انہیں کال کیا تھا میں نے بابخہ کو میسیج کیا تھا کہ جو بھی سچا ہی ہے سچا ہی بتا دے اور جو مجھ پہ داغ لگا وہ مٹا دے تو اس نے میری گھر میں فون کیا بابخہ نے اور میں بھائی کو ایس پی آفیس کے دھمکی دی کہ میں اب ایس پی آفیس چلی جاؤں گی میں ایسا کروں گی مطلب انہیں کال کروں گی مطلب انہیں کال کروں گی تو یار کیا اگر وہ لڑکی ہے لڑکیوں کے پاس میں اگر گرلز پاور ہوتا ہے تو کیا وہ گرلز پاور کا ایسا غلط فائدہ اٹھائے گی اگر سبیدھان نے ان کو چھوٹ دی ہے تھوڑا سا ان کے فیور میں قانون بنائے ہیں تو کیا وہ اس کا وہ ایسا غلط فائدہ اٹھائے گی کی جب چاہے کسی کی بھی جنگی برباد کر دے گی کسی کو بھی کمپلینٹ کر کے اندر کر دے گی لڑکے ان کا تو ان کو غلط پاور ملے تو ان کے چھوٹی کمپلینٹ سے انسان تو اندر چلا جاتا ہے لیکن لڑکے کے لڑکا چاہ کے بھی اپنے دل کا درد ایسے ایک سنسان جگہ میں آکے بیاء کرتا ہے فیملی کسی کے سامنے وہ بھی نہیں سکتا ہے کئی راتیں ہوگئے یہ میں سویا نہیں ہوں میں تین رات میں ایک بار سوتا ہوں وہ بھی صرف دو تین گھنٹے کے لئے اس سے زیادہ نہیں لڑکیوں آپ کو گرلز پاور ملائے تو اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ ایسے ہی کسی بھی لڑکے کی جنگی برباد مت کرو آپ کے ایک چھوٹ سے کسی کی جنگی ایسی برباد ہو سکتی ہے کہ آج ہوں مانتا ہوں کہ لڑکیوں کی بھی نہیں لڑکیوں کی عجت لڑکوں کی عجت سے زیادہ ایمپورٹٹ ہوتی ہے لیکن ہر لڑکر میں نے کبھی اس کی عجت پر داگ نہیں لگانا چاہا نہ کبھی اچھالنا چاہا میں نے تو جو غلطیاں تھی ان چیزوں کو کلیر کرنا چاہا مجھ میں تو اتنی امت تھی کہ میں سونی فیملی میں بیٹھ کے بات کب نے آنے والا تھا لیکن آنے سے پہلے اس نے مجھے جھوٹے کیس میں پھسا دیا رمیس سونی ملتائی والے ان کے فیملی میں ان سے بھی ملنا چاہتا تھا جو بھی سچا یہ سب کو بتانا چاہتا تھا سچا ہی کو سامنے لانا چاہتا تھا لیکن آج تک میں نے ایسا کچھ کیوں نہیں کیا کیونکہ سب مجھے اس کی عجت کی پرواہ ہے سب اور سب اس کی عجت کی اگر اس کی عجت کی فکر نہیں ہوتی تو میں بہت کچھ کیا چکا ہوتا تو میں سر ورمہ سار سے بھی ریکویشٹ ہے کی سر اس چیز کے اوپر میں اوبجیشن لیا جائے یہ میں پاس ایک نہیں دو ہے اور یہ جو میں نے لیا ہے راکس ہاروڑے سے یہ میں نے لیا ہے راکس ہاروڑے سے تو اب یہ بوڑکی میں میرے بات میں کسی اور کو اتنی آسانی سے نہ ملے پلیز آپ سبی سے میرے یہی ریکویشٹ ہے کی جو لائف میری ہوئی ہے آج جس کنڈیشن پر میں جیبا ہوں اور جو میں آگے لائف میں فیوچر میں جو قدم اٹھانے جا رہا ہوں وہ کسی اور کے نصیب میں نہ آئے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جینا اور نہیں مابنہ مابنہ کوئی نہیں چاہتا ہے لیکن کیا ہے عجت سے بڑھ کے کچھ بھی ایلویدہ بس اتنا ہی کہوں گا میری آخری ریکویشٹ ہے میں رہوں نہ رہوں میرے بات میں میرے کسی بھی پیوار والو کو یا میرے کسی دوستوں کو یا مجھ سے جو بھی کانٹیکٹ میں رہے ہوں گے جو جو لوگ میرے کانٹیکٹ میں رہے ہوں گے کسی کو کوئی پریشانی نہ دی جائے ساتھ سال ساتھ میں بہنے کے باوجود بھی اس نے میرے ساتھ جو کیا میوی لائف میں یہ سدمہ میں برداس نہیں کر سکتا ساتھ سچائی کے ساتھ بہنے کے بعد میں مجھے سیلا دیا اس میں میں کیسے جی ہوں خود تو آبا آج خوش ہے جہاں بھی ہے جیسی بھی ہے خوش ہے لیکن میں بھی زندگی برباد کرتی تو میں بھی بات میں آپ سب سے میں بھی ایک ہی بھی کوشت ہے میں رہوں نہ رہوں لیکن ان چیزوں کے لیے کسی کو پریشان نہ کیا جائے مجھ سے جوڑے ہو کسی بھی انسان کو پریشان نہ کیا جائے چاہے میرے دوست ہو میرے پریواب ہو میرے آفیس مطلب میرے موبائل کی کوئی بھی کانٹیکٹ لیسٹ میں جو بھی ہو کسی کو بھی کوئی تنگ نہ کیا جائے چونکہ ان میں اس چیز کے ورد کوئی غصور وار نہیں کوئی ذمہ دار نہیں جو ہے برکھا ہے اور میں ہوں بس میری پریوائر کی مطلب دو بندو کے جو میں لی ہے برکھا خیواسی پرانی پولیش کے پاس موٹوانی ٹیڈرز کے پیچھے موٹوانی